اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سبھی بہت خوش ہوں گے چلیے جی آج کی ریسپی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں آلو انڈے اور بہت ہی مزے کے ہیں یہ بہت ڈیفرنٹ سٹائل میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ ریسپی بہت پسند آئے گی چلیے جی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے اس کے اندر ڈالیا ہے ایک بوہ آئل کا بھر کے جیسے ہی آئل ہمارے پاس گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ادھرا کلدھسن کا پیسٹ ہم لوگ انتظار کریں گے صرف دو سے تین منٹ کے لیے جیسے ہی عدھرا کلدھسن ہمارے پاس کلر چینج کر لیں گے ہم لوگ اس کے اندر شامل کر دیں گے پیاز میں نے یہاں لے لی ہیں دو بڑے سائز کے پیازیں اور میں نے اس کو فائنلی چاپ کر لیا میں نے اس کے اندر وہ شامل کر دی اب ہم لوگوں نے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے ٹھیک ہے جی ویورز ہماری جو پیازے ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکی ہیں اور اب جی باری آتی ہے اس میں ٹاماتر شامل کرنے کی میں نے یہاں پر ایک بڑے سائز کا ٹاماتر لے لیا اس کو بھی فائنلی چوب کر دیا اور اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں پانچ سے چھ باری کٹی ہوئی سبز مرچیں اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے جب تک کہ آئل ہمارے پاس علیدہ نہیں ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں کچھ مسالے میں بہت ہی بیسک مسالے ڈال رہی ہوں کوئی زیادہ مسالوں والا یہاں پر سین نہیں ہے تو جی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ایک چمچ ایک چمچ بھر کر دھنیا پاودر ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ایک چمچ لال مرچوں کا پاودر اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک چمچ نمک کا بہت بیسک مسالے ہیں کوئی میں نے زیادہ لمبی لسٹ نہیں رکھی مسالوں کی اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے تاکہ ٹرماتر پیاز اچھے سے گل جائے اور سارے مسالوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے سے آ جائے جی ویورز یہاں پہ مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب باری آتی ہے اس میں آلو شامل کرنے کی میں نے یہاں پر تین آلو لے لیا ہے میں نے ان کو باری کٹ کر لیا اور اس کے اندر شامل کر دیئے پانچ سے سات منٹ صرف پانچ سے سات منٹ ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے شامل کرنی ہے دہی جی تو میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے سکس ٹو سیون سپونز دہی کا ٹھیک ہے یہ ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارے آلو ہیں اور جو آلو انڈے ہیں ان میں تھوڑا سا کھٹا کھٹا سا فلیور آئے مزیدار سا جو فیل ہوتا ہے تو اس میں لئے میں نے اس کے اندر دہی شامل کر دی تاکہ ہمارا فلیور جو ہے وہ انہانس ہو جائے تھوڑا سا اس کے بعد جی میں نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لئے بھون لیا تھوڑا تھوڑا میں نے اس کے اندر پانی ڈالا اور اس کو میں گلاتی گئی مجھے اس پروسس میں آل موسٹ لگ گئے کوئی دس سے پندہ منٹ ٹوٹل اور جو آلو تھے وہ اچھے سے گل گئے تھے اچھے سے گل کے تیار ہو گئے تھے جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھا رہی ہوں اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے تھوڑی سی کالی مرچیں ٹھیک ہے کالی مرچوں کا یہ پاودر ہے میں نے ثابت نہیں شامل کی تھوڑی سی کالی مرچوں کا پاودر اوپر سے ڈال دیا تاکہ جو ہے وہ ایک مزیدار سا فلیور ہو اس میں جی ویورز تو جب ہمارے آلو گل گئے تو اب باری آتی ہے اس میں انڈے شامل کرنے کی میں نے یہاں لیا ہے تین انڈے آپ چاہیں تو اپنے حساس سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تینوں انڈے توڑ کے اس کے اندر شامل کر دی ہے جیسے ہی انڈا تھوڑا سا پک جائے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی مکسنگ سٹارٹ کرنی ہے اور چمچ کی مدد سے ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے توڑ لینا ہے اور ساری جگہ ایکولیس کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے اور جیسے ہی انڈے سارے پک جائیں گے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے سبز دھنیا ہرہ دھنیا ہم لوگوں نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور میں کہتے ہوں یہ دھابا سٹائل جو ہوتا ہے ہمارا وہ آلو انڈے تیار ہو گئے ہیں اب جی باری آتی ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کی میں نے لے لی ہے یہاں ایک خوبصورت سی وائٹ کلر کی ٹری اور میں جہاں ہوں آلو انڈے اس میں ڈش آؤٹ کر دوں گی جی ویورز آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ you will going to love this ریسپی اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کی ریسپی کیسی رہی ہم ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا till then اللہ حافظ